السلام دوستو امید کرتے ہیں سب خیرگت سے ہوں گے آپ کو اپنے یوٹیوپ ایمٹی ٹیکنیکل پوائنٹ میں خوش امدید کرتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سب میٹر سب میٹر ہر گھر میں ہر شاپ میں لگانا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی الیکٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں تو آج اب اس کے کنیکشن کو آپ کو دکھائیں گے آئے ویڈیو کی طرف دوستو یہ ہے ہمارا سب میٹر سب میٹر لگانے میں بہت اوقات جو نیا بندہ ہے وہ گلتی کرتا ہے جس کو پتا ہے وہ تو لگا لیتا ہے اس کے چار پوائنٹس ہوتے ہیں ایک دو تین اور چار اس میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایک میں اور دو میں انپوٹ دیتے ہیں اور وہ شارٹ سٹکٹ ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایسے نہیں ہے اس کا ایک اور تین انپوٹ ہے دو اور چار آؤٹ پوٹ ہے اس کے اوپر یہ ڈائیگرام بنی ہوتی ہے اگر تو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے جب آپ سا میٹر لگے ہیں تو اس پر ڈائیگرام بنی ہوتی ہے وہ دیکھ لیں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے گی اس کو ہم اس کے اوپر اس کو کور اس کو اتار لیتے ہیں یہ کور اس کا اتار لیا یہ اس کے موائنٹ ہے ایک دو تین اور چار جہاں پہ ایک انپوٹ دیں جو میٹر کی طرف سے ihn کی بلا رہی ہے Ripple کی یہاں پہ اس کو لگانا ہے اور جو اندر آؤٹ پوٹ ہے روم میں جا رہا ہے جو گھر میں گھر میں سے جو آپ کی Ripple کی پیول ادائی ہے اس کو یہاں پہ لگانا ہے ایسے ہی میٹر کی طرف سے آئی ہوئی Liqu اگر کے بریان آئی ہوئی ہیں اور گھر کی طرف سے آئی ہوئی اس کو یہاں پے لگا دینا ہے تو ہم آپ کو کنیکشن کر کے بھی دکھا دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ہماری کیا ہے یہ مین بریکر لگاوا ہے یہ ایک شاپ کے کنیکشنے اسی طرح دو کیبلز ان کی آؤٹپٹ ہے جو اس کمرے کی لگیں گی جو اس شاپ کی لگیں گی جو جاؤ اس کو ایڈپٹ دیں گی اور سب بجلی اون ہوگی اور یہ مین میٹر کی طرف سے آئی ہے جو ہم نے بریکر میں لگا اس کے بعد سب میٹر میں لگائیں گے اور اس کے بعد بریکر سے ہوتا ہی ادھر چاہی گی تاکہ اگر کوئی شارٹ کر کر سرکٹ ہوتا ہے تو بریکر ٹرپ کر جاتا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے فرسٹ نمبر پہ ہم نے فیس دیتے ہیں فرسٹ نمبر پہ فیس دیتے ہیں اسیے ہم فرسٹ نمبر پہ فیس لگائیں گے ان کو تھوڑا سا پوائنٹ لوس کر لیں آپ کی کیبل اچھی طرح لگ جائے اس کے بعد سیکنڈ کو چھوڑ دینا ہے اور تھرڈ پہ اپنے نیوٹل لگا دینا ہے یہ جو ہماری کیبلز ہیں یہ انپوٹ ہے انپوٹ لگ گئی ہے اب ہم نے اس میں آورپوٹ لگانی ہے آورپوٹ لگائیں گے تو اس کے بعد جو یونٹس فگرہ ہیں وہ جہاں پہ میٹر چلے گا اور نوڈ ہو جی یہ آپ کی ریڈ کلر کی لائٹ ہے یہ اون ہو جائے گی جیسے کہ اس کا آورپوٹ نکلے گا تو اب ہم کیا کریں گے فرسٹ پہ ہم نے دیا ہے فیس کو تو سیکنڈ پہ بھی ہم آورپوٹ نکالنے کے لیے فیس ہی دیں گے تھارڈ پہ ہم نے نیوٹل دیا ہے تو فورس پہ بھی ہم نیوٹل دے دیں گے یہ بڑے اتیات سے باز ایسے ہوتا ہے کہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ پہلے دو پوائنٹ انپوٹ کے ہیں اور دوسری آورپوٹ ہیں کیونکہ ان کی حلاق پوزشن بنے ہوئے ہیں یہ دو علاقے دو علاقے ہیں تو ایسے نہیں کرنا ہے فرسٹ فرسٹ نمبر پہ ہے جو پہلے نمبر پہ ایک نمبر اور تین نمبر انپوٹ ہے اور دو نمبر اور چار پوٹ آؤٹ پوٹ ہے ہم نے یہ کنیکشن کر دی ہیں اب ہم بریکر آن کر کے یہ بریکر آن کر کے لائٹ بغیرہ جو بھی چیز آپ چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی یہ ریڈ لائٹ بلنگ کرے گی جب آپ کی آؤٹ پوٹ میٹر سے ہو کے جاتی ہے یہ ریڈ لائٹ مینز کے لوڈ اس میں یہ کام کرے گا اور یہ اس کے جو میٹر ہے اگر آپ کا صحیح بعض اقاق خراب ہوتے ہیں اس کو چیک آ لیں یہ جو سب سے لاسٹ پر لائن ہے ریڈ گل ہوگی کچھ یہ سلو سلو آپ کو چلے گی نظر آئے گی کچھ اس پر لوڈ بغیرہ ڈال کے چیک کر لیں کہ یہ خراب تو نہیں ہے ٹھیک ہوگی اگر خراب ہوتا ہے تو میٹر کو چینج کرنے چینج کروا لیں نہیں تو یہ چلے گی اور یہ آپ کی ریڈ لائٹ جب آپ کی آؤٹ ہوگی بلنگ کرے گی جیسے جیسے لوڈ جا لیں گے ویسے بلنگ کرے گی جب زیادہ لوڈ ہوگا تو تیزی سے بلنگ کرے گی یہ تھے دوستو ہمارے اس کے سب میٹر کے کنیکشن اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو کور ہے اس کو لگا دیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اس کے لیے آپ ہمارے چینج کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دوبارہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ ہمارے